آخر کون ہے لوک اپ شو میں دیکھی یہ پاکستانی ایکٹریس جانیں گے ویڈیو میں ایک ایسا عام جس کے قیمت ہے لاکھوں روپے پر کیوں اور ایک شخص نے شراب منگوانے کے لیے پولس کو فون کر دیا پھر جو ہوا جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور ساپ اپنے بچوں کو ہی کیوں کھا جاتے ہیں جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک دوستو کنگا رنوت کے شو لوک اپ کا پہلا سیزن ختم ہو چکا ہے جسے لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اس شو میں ہمیں کافی سارے کانٹروورشل سٹارز دیکھنے کو ملے اور ایک ایسی ہی کانٹروورشل ایکٹریس اس شو میں ہمیں دیکھنے کو ملی جن کا نام آزمہ فالہ ہے بہت سی لوگ انہیں پاکستانی کہتے ہیں پر یہ خود کو پاکستانی نہیں بتاتی ہیں اور ان کے بطابق یہ پاکستان میں صرف اسے موڈلنگ کر دی تھی اور یہ ایک انڈین ہی ہے آزمہ فالہ کی پاسٹ میں کئی کانٹروورشیز ہو چکی ہیں اور ہندوستانی بہو کے ساتھ ان کی کانٹروورشی کافی چرچہ میں رہی لوگ اپ شو میں آزمہ فالہ وائل کارڈ اینٹری سے آئی تھی حالانکہ یہ لوگ اپ شو کو جیت تو نہیں سکی پر لوگوں کو انہوں نے کافی زیادہ ایمپریس کیا ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک موڈل اور سوشل میڈیا انفلینسر بھی ہے اور ان کے اچھے خاصے پالورز بھی ہیں پر زیادہ تر ہی اپنی کانٹروورشی کی وجہ سے چرچہ میں بنی رہتی ہے دوستو آپ لوگوں نے آم تو ضرور کھائے ہوں گے جو کی بہت ہی رسیلے ہوتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا آم کونسا ہے اور وہ کہاں پایا جاتا ہے اگر نہیں تو چلیے جانتے ہیں دنیا کا سب سے مہنگا آم میازا کی مہنگو ہے جو جاپان میں پایا جاتا ہے اور اس آم کی قیمت لگ بھگ دو لاکھ ستر ہزار روپے کلو ہے جس سے دو آئی فون تھرٹین پرو میکس خریدے جا سکتے ہیں پر آخر یہ آم اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے دراصل اس آم میں انٹی آکسیڈنٹ بیٹا کیروٹین فولک ایسیڈ بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے جو کی ویک آئی سائیڈ والے لوگوں کو بہت فائدہ کرتا ہے اور اس آم کی ایک خاص بات ہے کہ یہ صرف جاپان میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی دیش میں نہیں پایا جاتا اس لیے اس کے انٹرنیشنل مارکٹ پر بہت زیادہ مانگ ہے نمبر 3 آج کے سمعے میں پینسل کا لکھا ہوا مٹانے کے لیے ایریزر کا استعمال کیا جاتا ہے پر کیا آپ میں کبھی سوچا ہے کہ جب ایریزر ہماری دنیا میں ہوتی ہی نہیں تھی تو پھر پینسل کا لکھا ہوا مٹانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا تھا اصل میں پہلے کے زمانے میں لکھا ہوا مٹانے کے لیے بریڈ کا استعمال کیا جاتا تھا اور لوگ بریڈ کی مدد سے لکھا ہوا آسانی سے مٹا بھی لیتے تھے پر جب ایریزر کا عوشکار ہوا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ایریزر بریڈ سے 20 گناہ زیادہ impactful ہے فینسل کا لکھا ہوا مٹانے میں جس کے بعد لوگوں نے ایریزر کا استعمال کرنا شروع کر دیا پر آج کے سمیہ میں اگر آپ کی پاس ایریزر نہیں ہے تو آپ کو کوئی urgent لکھا ہوا مٹانا ہے تو آپ بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کام تو چل ہی جائے گا نمبر فو دوستو ہر ماں اپنے بچے کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے پھر چاہے وہ جانوروں کی ماں بھلے ہی ہو پر کیا آپ کو پتا ہے کہ ساپوں کی ماں اپنے بچے کو خود ہی مار کر کھا جاتی ہے ہاں صحیح سن رہے ہیں پر آخر کیوں ساپ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں چلیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ ویگیانکوں کے مطابق ساپ اپنے ہی انڈوں کو اس لیے کھا جاتے ہیں کیونکہ انڈے دینے کے بعد ان میں بہت ہی کم اورجہ بچتی ہے اور انہیں ترنت اورجہ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے اسی لیے اپنی اور اپنے کچھ بچوں کے جان بچانے کے لیے مجبوری میں ساپ کو اپنے انڈوں کو کھانا پڑتا ہے جس سے کہ وہ اورجہ پرابت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے باقی بچے ہوئے انڈوں کو بچا سکے اور ساپ ہی نہیں بلکہ بہتے جانور ایسا کرتے ہیں نمبر 5 آپ لوگوں نے 5 سٹار ہوتل کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا پھر کیا آپ نے 5 سٹار جیل کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں تو چلی آج ہم آپ کو 5 سٹار جیل کے بارے میں بتاتے ہیں دراصل یہ جیل آسٹریہ میں ہے جس کا نام ہے چسٹین سینٹر اور یہ آسٹریلیا کی پہاڑی علاقے لیو بون لستی تھے اس کو 2005 میں شروع کیا گیا تھا اس جیل میں 205 قیدی رہ سکتے ہیں اور اس جیل کو مشہور آرکیٹیک جوسیف ہوہنسن نے ڈیزائن کیا تھا اس میں ہر وہ سویدھائی اپلپد ہے جو کی آج کے زمانے میں ایک بڑیا گھر میں بلتی ہے اس میں جم کرنے کے لیے بھی سویدھا اپلپد ہے واہ بھائی اس جیل میں رہنے والے قیدیوں کی زندگی تو بہت ہی کمال کے ہوگی نمبر 6 یہ گھٹنا تیلنگانہ کی ہے جسے سننے کے بعد آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی دراصل حال ہی میں تیلنگانہ میں ایک شرابی نے ایک ایسا کارنامہ کیا جس کے بارے میں جان کر ہر کوئی حیران رہ گیا اصل میں تیلنگانہ میں ایک شرابی نے رات کے ڈھائی بجے پولیس کے پاس فون کیا اور کہا کہ اس کی جان خطر میں ہے پلیز اسے آ کر بچا لیجئے یہ سنتے ہی پولیس ترنت حرکت میں آ گئی اور اس شخص کے پاس رات کے ڈھائی بجے پہنچ گئی اور جب پولیس اس شخص کے پاس پہنچی تو اسے پتا چلا کی فون کرنے والا آدمی بیوڑا ہے پولیس کے پہنچتے ہی اس انسان نے پولیس سے دو بوتل شراب کا جگار کرنے کو کہا اور کہا کہ آپ ویسے بھی ہماری سیوا کے لیے ہیں اس لیے کہیں سے مجھے دو بوتل شراب کا جگار کر دیجئے کیونکہ اب سبھی ٹھیکے بند ہو چکے ہیں اور مجھے شراب بھی نہ ہے یہ سنتے ہی پولیس کا بھی دماغ چکرا گیا حالانکہ بعد میں اس شخص کے خلاف کے اس درش کر کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا لوگوں کو سزا دینے والا ایک ایسا جج جسے فانسی کی سزا سنائی گئی جی ہاں دوستو یہ بات اصم کی ہے وہاں پر 1976 میں ایک اپیندر نام کا جج اور اس کے بیوی بچے رہتے تھے پر کچھ دن اس کے بیوی بچے دکھائی نہیں دیئے اور اس کے بچے باہر کھیلنے کے لیے بھی نہیں آئے تب ہی باہر کے رہنے والے پڑوسیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بیوی بچے اس سمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں نہ آپ کے بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں جج نے ایسے ہی اس سے کہہ دیا کہ وہ کہیں گھومنے گئے ہیں ایسے کچھ دن چلتا رہا تو پڑوسیوں کو کچھ زیادہ ہی شک ہو گیا جب لوگ پوچھنے گئے تو وہ جج وہاں تھا ہی نہیں وہ کسی ہوتل میں شفٹ ہو گیا تھا کافی چھانبین کے بعد اس جج کو پکڑ لیا گیا اس کے بعد جہواں جان کر ہوش اور جائیں گے آپ کے دراصل اس جج نے بتایا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اسی گھر کے نیچے دپنا دیا ہے پھر اس کے بعد اس جج کو پھانسی دی دی گئی اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے فوٹو کو دھانسی دیکھئے اور بتائیے کہ کس کا فوٹو دکھائی دے رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دماغ اور آنکہ کتنی تیز ہے ملتے ہیں آپ کو پانچ سیکنڈز آپ لوگوں نے ٹٹہیری پکشی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اور اس کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں بھی سنی ہوں گی پر آج ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیں گے جسے سن کر آپ کے ہونش اٹ جائیں گے اصل میں دوستو کچھ ماندیتاؤں کی مطابق ٹٹہیری پکشی جب انڈا دیتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کو پھوڑنے کے لیے ایک وشیش پتھر کا استعمال کرتا ہے اور وہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں ہوتا بلکہ اس کو پارس پتھر کہا جاتا ہے اس پتھر کو لوہے پر لگانے سے یہ اس کو سونے میں بدل دیتا ہے اور یہ پتھر بہت ایک قیمتی مانا جاتا ہے یہ چڑیا اسی پتھر سے اپنے انڈے کو پھوڑتی ہے جس سے کہ اس کا انڈا پھوڑ جاتا ہے حالانکہ یہ ویگیانک یہ سب نہیں مانتے اور یہ سب ماننیتائی ہی ہیں اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے